اسلام علیکم ڈیئر پاکستانیوں آج میں بات کرنے والا ہوں بیسٹ ٹورنگ بائک کے بارے میں یعنی کہ پاکستان میں ٹورنگ کے حساب سے بیسٹ بائک کونسی ہے اور کس بائک کو آپ کو لینا چاہیے اگر آپ ٹور کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کچھے پکے روڈوں پہ جانا پسند کرتے ہیں یا آپ آؤٹ اپ سیٹی جانا زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر آپ پہاڑی علاقوں میں یا اس طرح کی روڈ پر آپ کا سفر زیادہ ہوتا ہے تو میں آپ کو کونسی بائک ریکمنٹ کرنا چاہوں گا یعنی کہ آپ ٹورنگ کے لیے یا آؤٹنگ کے لیے بہت زیادہ جاتے ہیں تو آج تین بائک ہیں ہمارے پاس سزوکی کی ایک بائک ہے اور ایک ہونڈا کی اور ایک ہمارے پاس یامہا کی تو سب سے پہلے یامہا کی وائی بی آر ون ٹو فائف جی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا سپیسکس ملتے ہیں اس میں ہمیں آورہیڈ کیم کی ٹکنالوجی کا انجن مل جاتا ہے ایک پاورفول انجن اس میں لگایا گیا ہے ڈیزائن وائز ہی اس کی سپورٹی لک ہے اور اس کی قیمت کی بات کروں تو ایک لاکھ نوے ہزار پہ ہے اس کے ریسنٹ پانچ کی اوپشن مل جاتی ہے سیلف سٹارٹ بھی ملتا ہے اس میں کیک سٹارٹ دونوں اوپشن دی گئی ہیں اس کے یہاں پر کتین کلرز آتے ہیں ریڈ میں بھی ملتا ہے بلو میں بھی اور بلیک میں بھی یہاں پر جو ہے وہ بلوک پیٹرن کے ہمیں ٹائٹس مل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سپیشل فرنٹ کا جو ہے وہ ڈبل فینڈر مل جاتا ہے اور یہاں پر جو شاکس ابزارور ہیں وہ بھی اس کے کافی اچھی کوالیٹی کے لگایا گئے ہیں اور آپ کو کافی اچھا شاکس کا ایکسپینس ملتا ہے فائیو سٹپ اڈجسٹیبل سسپینشن ہے اس کے اندر اور اگر یہاں پر ہمیں اس کے میٹر کی جانب بات کریں کہ ہمیں اس کے فرنٹ میں یا میٹر میں کیا کیا اپشنز ایویلیبل ہیں تو میٹر میں ہمیں جو ہے وہ گیر انڈیکیٹر کی اپشن ہے اور فیول گیج کی اپشن دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید بات کریں کہ یہ بائیک ہمیں ایوریج کتنی دیتی ہے ٹاپ سپیڈ کتنی دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ بائیک پاپولارٹی کے حساب سے کیسی ہے پاکستانی مارکیٹس کے اندر تو سب سے پہلے بتانے سے پہلے آپ کو یہاں پر بتا جاؤں اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹ کے بارے میں جو کہ ہیلو جن بلب لگایا گیا ہے اور یہاں پر جو اس کے ہیلو جن بلب ہے وہ کافی پاورفل آپ کو لائٹنگ دیتا ہے ایون دو کہ نائٹ ٹائم میں آپ کو کافی اچھا ایکسپیرینس ملے ملتا ہے تو ٹورنگ کے لئے آپ کو کافی ایک پیسٹ ہیڈ لائٹ مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اس کی ایوریج کی حساب سے تو یہ بائیک جو آپ کو ایوریج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ 35 سے 35 کے درمیان ہوتی ہے ریفر کرے گا ویری کرے گا لیکن 35 سے 35 تک آپ کو ایوریج دینے کی صلاحیت رکھے گی اس کے بعد بات کریں اسی ٹاپ سپیڈ کے حوالے سے تو ٹاپ سپیڈ کے آپ کو آلماسٹ 150 تک میکسیم جائے گی یعنی کہ 1.10 سے 1.15 تک آپ کو ٹاپ سپیڈ دینے کی صلاحیت رکھے گی 13 لیٹر کا ایک ایک فیول ٹینک ہے جو کافی بڑا ہے میرے خیال میں ایک اچھا فیول ٹینک اس میں انسٹال کیا گیا ہے تو 13 لیٹر مور دن انپ ہے 145 ایوریج کی گراؤنڈ کلیانس ہے جو پاکستانی روڈ کے حساب سے کافی ایک ڈیسنٹ گراؤنڈ کلیانس ہے یعنی کہ آپ کے بائیک نیچے نہیں لگے گی تو گائز یہ سب تھا یہاں وہاں کے بارے میں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ہونڈا کے بارے میں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سیزوکی کے بارے میں اور وہ فائنلی اپنی کنکلنگ کے طرف جائیں گے کون سی بائیک مجھے بیسٹ لگتی ہے بایٹ ٹینک کے لیے بیسے یہ رینو بائیک سٹورنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں لیکن بیسٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کون سی بائیک ہونے والی ہے اب بات کریں ہونڈا کے سپیکس کے بارے میں ہونڈا 1.5 cb 1.5 f موڈل جو ہے اس میں ہمیں آور ہیڈ ویل کی ٹیکنالوجی ملتی ہے آپ جانتے ہوگی کہ آور ہیڈ ویل کی ٹیکنالوجی کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ اس میں وائبریشن ضرور رہتی ہے جب آر پی آئی آر پیم پر بائیک جاتی ہے لیکن دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پیک اپ کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اور پاور زیادہ ہوتی ہے اور آور ہیڈ ویل انجن کے اندر تو یہاں پر بات کریں یہ تین کلرز میں آتا ہے ریڈ میں بلیک میں اور بلو میں 120 ایم ایم کی اس کی گراؤن کرنے سے جو کافی ڈیسنٹ اپ اکسن روٹ کے حساب سے اس کے بعد بات کریں فیول ٹیک کی جو کہ ٹویل پائنٹ 3 لیٹر کا ہے جو یہاں پر کم ہے کافی تھوڑا بہت لیٹل بٹ کم ہے یاما ہاں سے بٹڈیسنٹ ہے زیادہ چھوٹا بھی فیول ٹیک میں ہی لگایا گیا اس کے جو سٹائل ہے سپورٹی لکھ ہمیں اس کے جو ٹیک کا ڈیسن مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ سے اس میں ہمیں پانچ گیر کی اپشن ملتی ہے پلس ہمیں جو ہے وہ یہاں پر سیل سٹارٹ کی اپشن بھی دی گئی ہے یہاں پر جو اس کی فرنٹ کی ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی کافی اچھا آپ کو ایکسپیرینس دے دیتی ہے لیکن یہاں پر جو اس کی انڈیکیٹرز ہیں وہ کافی اول ٹائم سے آنے والے جو ہونڈا کے نارمن انڈیکیٹرز ہیں وہ ہی اس میں انسٹال کے گئے ہیں اس کا آپ گرافکس دے سکتے ہیں اس کا فیول ٹینک کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کافی سٹائلش اور سپورٹی لکھ میں لگتا ہے یعنی کہ آپ ٹیورنگ کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹ لوگ کو بھی اس بائک میں سپیشلی انجوائی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے مزید سپیکس کے بارے میں کہ یہ بائک آپ کو ایوریج کتنی دینے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بائک آپ کو ٹاو سپیڈ کتنی دینے والی ہے اور مزید جو اس کے بارے میں سپیکس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ ایوریج کی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی پیک اپ زیادہ اچھی ہے اور انجن تھوڑے سی پاور زیادہ پروڈیوز کرتا ہے کیونکہ یہ جو آور ہیڈ ویل انجن ہوتے ہیں یہ آپ کو پیک اپ بھی کافی بہتر دیتے ہیں اور پاور میں بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ہے وہ آپ کو ٹھلٹی فائب سے فورٹی کے درمیان ایوریج دینے والی ہے باقی رائیڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رائیڈر کسی نہ بائک کو رن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائس کی بات کروں تو نون نائنٹی فائب نائن ہنڈڈ یعنی کہ ایک لاکھ پچانوے ہزار دونسو روپے ہے تھوڑی سی یہاں پر کمپیریزن وائی بی آر جی سے جو ہے وہ زیادہ ہے اس کی پرائس اس کے بات بات کرنے ہیں یہاں پر علاویر ایم اس انسٹال ہے اس میں زی سیکشن کے علاویر ایم لگائے گئے ہیں فرنٹ پر ڈیسپلیک بھی اوائلی بل ہے تو زی سیکشن کے علاویر ایم کچھے پکے روڈوں میں کافی ڈیسنٹ سا آپ کو ایکسپیرینس دیتے ہیں اور سلپ بھی نہیں ہوتے اگر بارش وغیرہ میں یا پھر جو ہے گارے وغیرہ میں اس طرح کے سیزن میں یا اس طرح کے محول میں کافی اچھا سا آپ کو ایکسپیرینس دیتے ہیں تو اس لئے یہ کافی بہتر رہتے ہیں اس کے علاویر ایم اب بات کرتے ہیں یہاں پر سزوکی کے جی ایس ون ففٹی ایسی کے بارے میں اور فائنل اپنی کنکولنگ کے طرف جائیں گے یہ ایک ڈیٹھ سو چیسی بائیک ہے باقی جو نوڈ میں نے جو بائیک آپ سے شیئر کی وہ ون ٹوئنٹی پیسی بائیک تھی لیکن یہ ان سے تھوڑی سی کارکو بائیک ہے یہ اپ گیٹسو چیسی انجن کے ساتھ آتی ہے جس میں آور ہیڈ گیم کا جو ہے سوری انجن لگایا گیا ہے جو پاور میں بھی کافی ہائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پافارمس بھی کافی بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے اس کی لک باقی تمام بائیک سے دونوں بائیک سے ڈیفرنٹ ہے اس کی جو فرنٹ کی لک ہے وہ ایک الگ ہی ایکسپینئنس دیتی ہے اور سائیڈز کی لک اور باقی جو شیپ ہے وہ آپ کو ایک بڑی دیسنسی اور ایک الگ ہی شیپ پروائیڈ کرتی ہے یعنی کہ یہاں پر کوئی سپورٹی اور اس طرح کی ڈیزائن سے آپ کو نہیں ملتے ہیں کافی سمودھ سا ڈیزائن ہے جو کافی انٹرسٹنگ سا لگتا ہے اور آپ کو بڑا ہی آئی کچنگ بھی لگتا ہے ڈیفر کر سکتا ہے آپ کی چوائیس اور میری چوائیس سے لیکن میں ڈیزائن وائز اس بائیک کو زیادہ پریفر کروں گا ادرز دیگرز دونوں بائیک سے یہاں پہ انجن بھی پاورفل ہمیں مل جاتا ہے یہ دو کلر میں لانچ کری گئے یہ پاکستان کے انٹر بلیک اور ریڈ میں اور مزید آپ کو بتا جاؤں گا یہ پوری جیپنیش ٹیکنالوجی بیسٹ ہے تو پرفارمس میں آپ کو کوئی کمپرومائز اس پائیک اندر سپیشلی نہیں ملتا فرنٹ پہ بڑے ہی پیارے سے ڈیسنٹ سے آلائیری مل جاتے ہیں پلس ڈیسپری کی اپشن ہے لیکن ایر سائیڈ پہ اس کی ڈیسپری کی اپشن نہیں ہے اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ کافی شارپ ہے اور جہاں تک میں نے چیک آؤٹ کی ہے تو ہونڈا کی اور وائی بی آر کی دونوں سے اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے مجھے زیادہ شارپ بھی لگی ہے اور کافی اچھی بھی لگی ہے اس کے انڈیکیٹر بھی دونوں کے مقابلے میں کافی مجھے ڈیسنٹ لگے ہیں اور ایس کمپیر ڈو بوت بائیک میں اس کے انڈیکیٹر کو بھی زیادہ مارکس دینا چاہوں گا اب بات کر لیتے ہیں اس کے میٹر کے حوالے سے میٹر میں ہمیں کیا کیا آپشنز دی گئی ہیں تو ایک سائیڈ پہ ہمیں وہی آرپی میٹر ایک سائیڈ پہ سپیڈو میٹر ہے اس میں ٹرک میٹر میں مل جاتا ہے تو نارمل جو دونوں بائیک میں ہمیں کنڈیشنز فلپل ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں میٹر کے حوالے سے آلموس تمام آپشنز دی گئی ہیں اس بائیک کی گراؤنڈ کرنس زیادہ ہے 155 mm کی گراؤنڈ کرنس ہے 114 kg جو ہے وہ اس کا ٹوٹل ویٹ ہے 12 لٹر اس کا فیول ٹینک ہے فیول ٹینک دونوں کے مقابلے میں کم ہے لیکن یہاں پر یہ بائیک جو ہے وہ ٹاپ سپیڈ زیادہ دیتی ہے آلموس ایک سو بیس تک یہ جانے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی کہ میکسیمم ایک سو بیس تک یہ بائیک چلی جاتی ہے اگر آپ رائیڈر اچھا ہے تو آرام سے اسی لیے اس کو ایک سو بیس پر رن کر سکتا ہے پرفارمس بھی اچھی دے گی ہائی پاور بھی دے گی آپ کو اور ٹورنگ کے حوالے سے میں اس کو زیادہ پریفر کر رہا ہوں گا اس بائیک کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپینر مجھ سے ڈیفرنٹ ہو لیکن ٹورنگ کے حساب سے یہ بہن آف دا بیسٹ بائیک ہے دونوں بائیک کے مقابلے میں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کا انجن کی پاور زیادہ ہے پرفارمس بھی اچھی ہے روڈ گری بھی سبائیک کی بہت زیادہ اچھی ہے اور ایوریز کی بات کریں تو ڈیٹھو سی سی ہے ایوریز تھوڑیز ہی کم ہے تھرٹی ٹو 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 ٹی کے دمیان اس کی ایوریز جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے رائیڈر کے اوپر تو لیکن پرائیس بھی تھوڑی سی زیادہ ہے دو لاکھ چودہ ہزار پے کی اس کی پرائیس ہے لیکن ایک چیز آپ کو منشن کرتا ہے وہ سیزوکی کی اچھی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو بائیک لینے کے لیے اگر آپ انسٹالمنٹ پہ بھی لیتے ہیں تو کوئی انٹرسٹ پہ نہیں کرنا تو ویڈاوٹ انٹرسٹ ہے آپ انسٹالمنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو کافی اچھے پیکنج میل جاتے ہیں انسٹالمنٹ پہ اور میں نے ڈیسنٹ سے ابھی جو ہے وہ جیڈی ونٹا نے اس کے انسٹالمنٹ پلین شیئر کیا تھا تو میں انشاءاللہ اس کا بھی انسٹالمنٹ پلین آپ لوگوں سے درور شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ انسٹالمنٹ پہ کتنے کی اویلی بل ہے اس کے گرافکس مجھے پرسن نہیں پسند آئے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ پسند دوں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن پرفارمس میں میں یہ بائک دونوں بائک سے زیادہ بیٹر کروں گا کیونکہ ڈیوری بلیٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے پرفارمس بھی بہت اچھی رہتی ہے یہاں ایک ایشو رہے گا سزوکی کے اندر آپ کو پارس تھوڑے سے ایکسپینسیب ہوتے ہیں تو تھوڑی کاسٹ لی ضرور بڑھ جاتی ہے اور لاس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے اوپینر کے حساب سے سزوکی جی جی ایس ون فیٹی ایسی اس مچ بیٹر دین بوت دوز بائک تو سزوکی جی ایس ون فیٹی کو میں یہاں پر نمبر ون پر مارک دینا چاہوں گا سزوکی کو یہاں پر نمبر ون پر رکھنے کی مین ریزن ہی ہے کہ ایک تو یہ بائک ڈیٹھ سو سی سی ہے ہائی پاور بھی پروڈیوئس کرتی ہے پرائس بھی آپ کو زیادہ نہیں ملتی اس میں دو لاک چودہ زار کیا اور انسٹالمنٹ پر جو سزوکی کا سب سے بیسٹ اوپشن ہے کہ انسٹالمنٹ پر آپ اسے لے سکتے ہیں جو کہ کسی بھی بائک میں ابھی تک آپ کو سہولت نہیں دی گئی یہ بھی کافی اچھی ایک ڈیسنٹ الوانٹیج آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ پرفارمس میں کوئی کمپروائز نہیں کیونکہ جیپنیز موڈل ہے پرفارمس بہت اچھی رہ گی اور زیادہ لوگ ٹوننگ کے لیے اسی بائک کو یوز کرتے ہیں اور جو ریویوز ہیں لوگوں کے وہ کافی اچھی ہے اس بائک کے لیے اور ایبریج بھی ٹھیک ہے پرفارمس بھی ٹھیک ہے ٹاوس پیٹ بھی اچھی دے دیتی ہے آپ کو اور سیٹ اس کی کافی کمفرٹیبل ہے لیکن لمبے روٹ پر سفر کرنا ہے بھائی سیٹ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں سیٹ آپ کو کمفرٹ رکھیں تو زیادہ بہت زیادہ کمفرٹ سیٹ آپ کو اس کی ملتی ہے آپ کو بالکل بھی دھکاوت محسوس نہیں ہوتی تو یہ کچھ ریزن سی جن کے بنا پر میں نے اس کو نمبر ون پر رکھا ہے اگر نمبر ٹو پر بات کروں تو میں وائی بی آر ون ٹو فائف جی کو مارکس دینے چاہوں گا اور لاسٹ میں ہونڈا ون ٹو فائف کو کم گا تو گائز ہو سکتے آپ کی اپنی 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 دیفر ہو تو کمیٹ سیکچر میں آپ اپنی اپنی دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا مجھائیں کو سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ اچھے اچھی ویڈیوز مزید بھی آپ کو ملتی رہے ہیں